آپ سبھی جانتے ہیں کہ آنے والے مئی کے مہینے میں پانچ راجیوں میں ویدھان سبھا چناؤں ہونے ہیں جس میں آسام، بنگال، تمیلناڈو، پوڈوچیری اور کیرلا جیسے راجی شامل ہیں کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی بھاجپا چناؤں جیتنے کے لیے وہی گھسا پٹا، راشتھوادی، ایجنڈا اور تشتی کرن کی راجنی تکر رہی ہے پردھان منطری نریندر مودی سے لے کر گرہ منطری عمید شاہ تک آسام، ویدھان سبھا کا قلعہ فتح کرنے کے لیے دورے پر دورہ کر رہے ہیں لیکن ان سبھی کا یہ دورہ اب دھرہ شاہی ہونے والا ہے قلعہ فتح کرنے سے پہلے ہی راشتھوادی پارٹی کی کمل ٹوٹ گئی ہے آسام، ویدھان سبھا کے لیے ہونے والے چناؤں سے پہلے ہی بھاجپا کی ایک سہیوگی دل انڈیئے نے گڑھ بندھن سے الگ ہو کر بھاجپا کے لیے سارے دروازے بن کر دیے ہیں آسام میں اس وقت بھاجپا ستہ میں ہے بیٹے کل ای بی پی سی ووٹر نے ایک تازہ سروے کیا ہے اگر سروے کی مانے تو بھاجپا کو دوبارہ ستہ میں واپسی کرتے دکھایا گیا ہے لیکن ستہ میں واپسی سے پہلے ہی بھاجپا کو تگڑا جھٹکا لگا ہے چناؤں جیتنے سے پہلے ہی آسام اسیملی میں بھاجپا کے بارہ ویدھائک کم ہو گئے ہیں اور ان بارہ ویدھائکوں کا کم ہونا بھاجپا کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ اس کی امیدوں اور سپنوں پر ایک زبردست ہنٹر چل گیا ہے اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے اور سمجھئے کہ کیسے آسام میں بھاجپا کی پالکی رکھا گئی ہے اس سمائے آسام میں بھاری بغاوت شروع ہو گئی ہے بھاجپا نے راجے میں جو ویوستہ استحاپیت کی ہے اس سے بغاوت ہو گئی ہے راجے میں بھاجپا کے وکاس کے جو نارے ہوا میں اچھا لے گئے ہیں ان ناروں سے بغاوت کر لی گئی ہے اتنا ہی نہیں راجہ کی نیت سے بھی بغاوت کر لی گئی ہے پورا معاملہ ہم آپ کو وشتار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ آسام ویڈان صبح میں کل 126 سیٹے ہیں 64 سیٹے جیت کر یہاں کوئی بھی پارٹی ستہ پر قابض ہو سکتی ہے 2016 میں ہوئے ویڈان صبح چناؤں میں راجے کی جنتہ نے بھاجپا کو بہومت دیا تھا تاکہ وہ راجی کا وکاس کر سکے لیکن ایسا تو نہیں ہوا ہاں بھاجپا نے راجی کا وناش ضرور کر دیا سی اے اے اور ان آر سی کے نام پر راجی میں آراجکتہ پھیلا دی گئی پورا راج بھاجپا کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے خلاف اوبل اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا راج جننے لگا پچھلے ویڈان صبح چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو 60 سیٹوں پر جیت ملی تھی اس کے علاوہ بھاجپا کی سہیوگی دل بی پی ایف یعنی بوڈو لین فرنٹ پارٹی کے حصے میں 12 سیٹیں آئی تھی جس کے بعد بھاجپا راج جمیس سرکار بنانے میں کامیاب ہو پائی تھی لیکن اب اسی بوڈو لین نے بھاجپا سے اپنا رشتہ توڑنے کا ایلان کر دیا ہے آسام میں بوڈو لین کا کافی دب دبا مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بوڈو لین جس پارٹی کے ساتھ گڑ بندھن بناتی ہے وہی گڑ بندھن ستہ پر قابض ہوتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ پچھلے ویڈان صبح چناؤں میں بوڈو لین فرنٹ پارٹی نے بھاجپا سے ہاتھ ملایا اور اسے آسام میں ستہ کے سیہاں سے تک پہنچا دیا لیکن اب اسی بوڈو لین کے فیصلے نے بھاجپا کو تنکے کی طرح ہلا ڈالا ہے بوڈو لین نے آنے والے ویڈان صبح چناؤں سے پہلے ہی بھاجپا کی کمر توڑ دالی ہے بی پی ایف نے بھاجپا سے گڑ بندھن توڑ کانگریس سے ہاتھ ملا کر بھاجپا کو قرارہ جھٹکا دیا ہے بوڈو لین فرنٹ پارٹی کے ادھیاکش حاگرامہ مہیلاری نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب بھاجپا سے ہاتھ نہیں ملائیں گے انہوں نے اپنے ٹویٹر پر ایک پوست ساجہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شانتی ایک تا اور وکاس کے لیے کام کرنے اور آساب میں برشتچار سے مکت ایک استھر سرکار لانے کے لیے کانگریس کے نیترت والی مہجت گڑ بندھن کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے حگرامہ مہیلاری آگے لکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی بی پی ایف اب بی جے پی کے ساتھ کسی بھی طرح کی دوستی یا گڑ بندھن نہیں رکھنا چاہتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ مئی کے مہینے میں آساب میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤں سے پہلے ایک نیا گڑ بندھن بنایا گیا تھا جس کا نام مہاجت رکھا گیا ہے اس گڑ بندھن میں مکھے روپ سے کانگریس اور مولانا بدردین اجمل کی اے آئی یو ڈی ایف شامل تھی لیکن بھاجپا سے اپنا رشتہ توڑنے والی بوڈو لین فرنٹ پارٹی بھی اب اس گڑ بندھن میں شامل ہو گئی ہے بوڈو لین فرنٹ پارٹی کے اس فیصلے کے بعد بھاجپا چاروچیت ہو گئی ہے کیونکہ اسی بوڈو لین کی بدولت بھاجپا 2016 میں یہاں ستہ میں آئی تھی بیٹے کل ABP سی ووٹر نے ایک سروے میں دکھایا تھا کہ بھاجپا آسام میں دوبارہ واپسی کرنے جا رہی ہے لیکن بی پی ایف کے فیصلے اور انڈیا گڑ بندھن سے الگ ہونے کے اعلان کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک The VPN TV کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تب تک کے لیے دیجئے اجازت نمسکار